ایران کی سالار ہرمزان کا قصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان نے ایران کو فتح کیا اور ہرمزان اس شکل میں قید ہو گیا جب ہرمزان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لو تو ازاد کر دی جاؤ گے لیکن اس نے انکار کر دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا جب اس کے قتل کا وقت قریب آیا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میری ایک آئر ہواہش ہے پوچھا کے آگئے کیا ہواہش ہے تو اس نے بلہ کہ میں ملنے سے پہلے پانی پینا چاہتا ہوں چنانچہ اس کو پانی پیش کر دیا گیا。 لیکن اس نے پانی نہ پیا۔ حضرت عمد زیوالدالہ مجھ سے کہا کہ پانی پینے سے پہلے مجھے قتل نہیں کیا جائے گا اندران فرما ہے کہ اس نے وعدہ کیا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنا وعدہ پورا کیا اسے سزا معاف کر دی اور حمزان کے سزا جیسے ہی معافی جیسے ہی معافی تھے حضرت عمر جلدتان حفظ صاحب نے ہاتھ چوڑے اور کہا آپ نے خدا کے لیے مجھے کلمہ پڑھا آئیے یہ سن کر حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جب میں نے تمہیں اسلام کی دعوتی تھی تم نے انکار کر دیا حالانکہ اس وقت تمہاری جان کو حضرہ بھی تھا اب جب تم آزاد ہو تو تم اسلام قبول کی بات کر رہے ہو تو اس نے بولا کہ جب آپ نے مجھے اسلام کی دعوتی تھی تو اس وقت میں اسلام قبول کرتا میرے بارے میں یہ حیال کیا جاتا کہ حمزان نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا اس لیے میں نے آزاد ہونے کے بعد اسلام قبول کیا ہے تاکہ میں سر اٹھا کے جیسے کو اس واقعہ سے حاصل ہونے والا سبق اب یہ دیکھیں کہ کیسے تھے ہمارے پہلے حکمران کہ ایران جیسی طاقت جیسے پوری دنیا ڈرتی تھی اسے ایک ہی حملے میں ڈھیر کیا اور حمزان جس کے نام سے دشنوں کی ٹانگیں کامتی تھی اسے کیسے قیدی بنایا بے شک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصر سے ہی ہی ہے لیکن یہاں توجہ تو بات ہی ہے کہ وہ زمانہ بھی کیا تھا جب حکمران بھی مخلص تھے اور رہائے بھی مخلص حتیٰ کہ قیدی بھی مخلص ہوا کرتے تھے جیسے یہ حمزان کہ حالانکہ وہ اپنی جان بجانے کے لئے جھوڑ موٹ کا کلمہ پڑھ سکتا تھا لیکن اس کی غیرت نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ایک آدم سائیجر بہادو حکمران کے سامنے ایسی گھٹیا دھوکے بازی کروں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی شان تھی جس نے اسلام کا بول بالا کیا موسیقی